موسیقی اب ٹرانسپائریشن جو ہے اس کی پلانٹ کو کسی وقت ضرورت زیادہ ہوتی ہے بعض کنڈیشن میں ٹرانسپائریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے حساب سے پلانٹ جو ہیں وہ ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں ٹرانسپائریشن ہمیں پتا ہے کہ اپٹیک آف وارٹر میں جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے پلانٹ کی کیونکہ ٹرانسپائریشن پل کی وجہ سے جو ہے وہ روٹس جو ہے وارٹر کو سوائل میں سے ابزورب کر لیتی ہیں اس کے علاوہ جو ٹرانسپائریشن ہے یہ تھرمو ریگولیشن میں یعنی کہ ٹرانسپائریشن میں بھی پلانٹ کی یلپ کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پلانٹ بچارے وہ بھاگ کے سائے میں تو کئی پہ جا نہیں سکتے جہاں پہ وہ ملپ گروہ کر رہے ہیں دھوپ میں تو وہاں پہ وہ گرمی اگر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اسی گرمی میں مجبوراً کھڑے رہیں گے تو وہاں پہ ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کا ایک آسان حال یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپائریشن کے ذریعے سے وارٹر کو ایوپریٹ کیا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ایوپریٹیو کولنگ ہوتی ہے اور پلانٹ کا ٹمپریچر جو ہے وہ ایون گرمی کے اندر بھی باڈی کا ٹمپریچر ذرا ٹھنڈا رہتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپائریشن کے دوران میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوائل کے اندر پانی اتنا اویلیبل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اس طرح بے دریغ ہواہ میں اڑا دیا جائے تو اس وارٹر کو جو ہے جس وقت پانی کی اماؤنٹ کم ہو جائے سوائل میں تو اس وقت پلانٹس ضرورت کے تحت مجبوراً ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو کم کرتے ہیں تو کسی وقت ریٹ کم کر دیا جاتا ہے جب پانی اویلیبل ہو تو اس وقت ریٹ جو ہے وہ بڑھا لیا جاتا ہے تو اٹلیس چھ ایسے فیکٹرز ہیں جو ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں یہ فیکٹرز کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہیں لائٹ پھر ٹمپریچر کاربن ڈائوکسائیڈ کی کنسنپریشن ہوا کے اندر ہیومیڈی یا نمی کتنی ہے اس کے علاوہ ہوا خود کتنی تیزی سے چل رہی ہے اور اس کے علاوہ سوائل کے اندر پانی کتنا ہے یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو افیکٹ کرتی ہیں اب سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں لائٹ آپ کو پتا ہے کہ لائٹ جو ہے ڈائریکٹلی کیونکہ لائٹ ریسپانسبل ہوتی ہے فوٹو سنسز کے لیے تو جتنی زیادہ فوٹو سنسز ہو رہی ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے پلانٹ کو وارٹر کی ضرورت ہوگی کیونکہ ایک تو فوٹو سنسز کے اندر ڈائریکٹلی جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے لائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو کنٹرول کرتا ہے جتنی سٹرانگ لائٹ ہوگی اتنا ہی ٹرانسپائریشن جو ہے زیادہ ہو رہی ہوگی دوسرا ایمپورٹن فیکٹر جو ہے وہ ٹمپریچر ہے اب ٹمپریچر جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی سن لائٹ سے ہی ریلیٹیڈ ہے کہ سن لائٹ جتنی دوب جتنی تیزی سے پلانٹ کے اوپر پڑ رہی ہوگی جو اتنا ہی پلانٹ کی باڈی کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا یا ہوا کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا اب جب ہوا کا ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس کے اندر ہیومیڈٹی یا نمی کی شہرہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہوا میں واٹر ویپرز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب ڈرائی ائر ہوتی ہے تو اس کے اندر اوپریشن کا ریٹ جو ہے وہ بڑا آسانی سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے گرمیوں میں دوب میں اگر آپ کپڑا سوکنے کے لئے ڈال دیں تو وہ جلدی سوک جاتا ہے اس کے مقابلے میں اگر برسات کے موسم میں کپڑے آپ سوکانے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں سوکتے تو ہیومیڈٹی کم ہونے کی وجہ سے ڈرائی ائر ہونے کی وجہ سے ویپرشن کا ریٹ انکریز ہو جاتا ہے تو جنرل ٹرینڈ یہ ہے کہ جتنا ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی ریٹ آف ٹرانسپائریشن بھی بڑھتا جاتا ہے اور ہر دس ڈگری رائز کے ساتھ ٹمپریچر دس ڈگری اگر بڑھ جائے تو ٹرانسپائریشن کا ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے لیکن جب ٹمپریچر بہت ہی زیادہ ہو جائے مثال کے طور پر 40 سے 45 ڈگری سٹی گریٹ تک جس طرح ہمارے ہاں گرمیوں میں 40 ڈگری کروس کرنا ایک عام بات ہے تو ایسی صورت میں پھر پلانٹس کی سٹریٹیجی جو ہے وہ اس وقت چینج ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت پلانٹس کو وارٹر اویلبل نہیں رہتا اور جب وارٹر اویلبل نہیں ہوتا تو وارٹر لاؤس سے بچنے کے لیے اسٹومیٹا کو کلوز کر دیا جاتا ہے اور اگر ایسی کنڈیشنز ڈرائی کنڈیشن اور ہارٹ کنڈیشن کافی دیر تک رہے تو اس صورت میں ویلٹنگ ہو جاتی ہے یعنی کہ پلانٹس جو ہیں وہ پرمنلی اسٹومیٹا جو ہے کلوز ہوتے ہیں وارٹر اویلبل نہیں ہو رہا ہوتا تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پلانٹ جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے یہ مرجھانے کا پروسس یا اسٹومیٹا کو کلوز کرنے کا پروسس جو ہے ایک سپیشل ہارمون کے وجہ سے ہوتا ہے جس کو ہم ایبسیسک ایسیڈ کہتے ہیں یہ ہارمون ایکچولی میزو فیل سیلز جو لیف کے ادر سیلز ہوتے ہیں وہ پروڈیوز کرتے ہیں اور جب یہ گارڈ سیلز تک پہنچتا ہے تو پوٹیشیم آئینز کی اپٹیک کو بند کروا دیتا ہے اور پوٹیشیم آئینز کی اپٹیک ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ لائٹ یا کاربن ایکسائیڈ کی موجودگی کاربن ایکسائیڈ کی کمی کی صورت میں یا لائٹ کی زیادتی کی صورت میں پوٹیشیم آئینز کی اپٹیک جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو ایبسیسی کے سیٹوس اپٹیک کو بند کر دیتا ہے بے شک لائٹ زیادہ ہو یا بے شک کاربن ایکسائیڈ کم بھی ہو تو اس کے نتیجے میں پھر سٹومیٹا جو ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وارٹر لاس سے پلانٹ بچ جاتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک پانی ایوپریٹ نہ ہو تو پلانٹ جو ہیں وہ مجھا جاتے ہیں اور اس کا پرمنلی نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پلانٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوسرا ایک اور ایمپورٹن فیکٹر جو ہے ٹرانسپائریشن کے اندر وہ کاربن ڈائوکسائیڈ ہے ہم پڑ چکے ہیں کہ دن کے وقت پلانٹ کے اندر جو ہے فوٹو سنسز ہو رہی ہوتی ہے اور فوٹو سنسز کے لیے کاربن ڈائوکسائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو جب فوٹو سنسز ہو رہی ہوگی تو کاربن ڈائوکسائیڈ کی کنسٹریشن لیف کے اندر کم ہو جاتی ہے جب لیف کے اندر کاربن ڈائوکسائیڈ کی کنسٹریشن کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گارڈ سیلز کے اندر پیٹیشن مائینز کی اپٹیک بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے گارڈ سیلز جو میں موسٹو میٹا کو کھول دیتے ہیں اب اس کے مقابلے میں رات کے وقت جو ہے کیونکہ photosynthesis نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن respiration ہو رہی ہوتی ہے اور respiration کے نتیجے میں carbon dioxide produce ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے leaf کے اندر carbon dioxide کا level بڑھ جاتا ہے اور high carbon dioxide level کے نتیجے میں potassium ions کی اپٹیک بند ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں stomata close ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور important factor جو ہے وہ air کے اندر humidity relative humidity ہے یا vapor pressure ہے اگر آپ کو generally پتا ہے کہ آپ کہنا میں کپڑے سکانے ہوں تو کسی خوشک جگہ پہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں dry air کے اندر کپڑے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ سوک جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر برسات کا موسم ہو یا ہوا میں نمی ہو بہت زیادہ تو وہاں پہ کپڑے رکھے جائیں تو وہ اتنی آسانی سے نہیں سوکتے تو low humidity جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ evaporation کا rate جو ہے انجنرل بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے low humidity کے اندر یا dry air کے اندر جو ہے transpiration کا rate زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں humid یا نمدار ہوا ہوگی تو transpiration کا rate جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ air کی ہم بات کر رہے ہیں تو moving air جو ہے wind کہلاتی ہے اور wind یعنی کہ ہوا اگر چل رہی ہو تو اس کی وجہ سے water کے vapor جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ diffuse ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ جمع نہیں رہتے تو rate of evaporation جو ہے ایسی صورت میں بڑھ جاتا ہے تو moving air ہو یعنی کہ generally ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے کہ ہوا چل رہی ہو تو کپڑے جلدی خوشک ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ جو ہے evaporation کا rate وہاں پہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی جاسے wind کے اندر transpiration زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور important factor جو ہے وہ soil water ہے اگر soil کے اندر پانی موجود نہ ہو یعنی کہ مٹی کشک ہو چکی ہو بارش نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں بھی transpiration نہیں ہوتی اور پلانٹس جو ہے وہ مرجہ جاتے ہیں اب transpiration جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ loss ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ evil ہے لیکن یہ ایک necessary evil ہے یعنی کہ ایک مجبوری بن گئی ہے کہ اس کے بغیر پلانٹس survive نہیں کر سکتے اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ بہت سارا پانی جو ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے اور ultimately soil کے اندر اتنا پانی نہیں رہتا کہ پلانٹس کو مزید survival کے لئے مل سکے لیکن اس کے باوجود transpiration جو ہے وہ پلانٹ کی مجبوری ہوتی ہے اگر soil کے اندر پانی کم ہو جائے تو پلانٹس جو ہیں وہ مرجہ سکتے ہیں wilt ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس ایسی conditions اگر زیادہ دیر تک رہیں تو پلانٹس خوشک ہو جاتے ہیں dessication ہو سکتی ہے اور ultimately اس کی وجہ سے death بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم یعنی کہ crops وغیرہ جب grow کرتے ہیں تو ان کو اگر پانی نہ دیا جائے تو پلانٹس کی growth جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اور even جو فصلیں ہیں ان کو صحیح وقت پہ صحیح مقدار میں پانی نہ ملے تو اس کی وجہ سے economic losses بھی ہوتی ہیں بہت سارا پیسے کا نقصان ہوتا ہے اس کے باوجود transpiration بہت زیادہ important ہے کیونکہ transpiration آپ کو پتا ہے کہ ایک تو transpiration full provide کرتی ہے یعنی کہ root سے پانی کو absorb کرنے میں help کرتی ہے یہ پانی جب absorb ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے minerals جو ہیں وہ بھی پانی چلتے آتے ہیں اور پانی کے اندر dissolve ہو کے آ جاتے ہیں اور پلانٹ کے different cells تک یہ minerals پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ بہت important role play کرتے ہیں اس کے علاوہ transpiration کی وجہ سے cooling effect ہوتا ہے thermoregulation plants جو ہیں اپنا temperature maintain دیکھ سکتے ہیں تھنڈے رہتے ہیں دوپ میں بھی کھڑے ہوں تو plant کی body جو ہے وہ relatively تھنڈی ہوتی ہے air کے temperature کی نسبت اس کا temperature plant کا کم رہتا ہے اس کے علاوہ wet surface جو ہے جب transpiration ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ نمی ہوتی ہے تو اس نمی کے اندر carbon dioxide اور oxygen کا exchange بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو transpiration جو ہے وہ gas exchange میں بھی help کرتا ہے تو transpiration ان چاروں processes کے لیے transpiration ضروری ہے گرچہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں جن کی وجہ سے plant کی death بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے بہت سارے ایسے فائدے ہیں جن کی وجہ سے transpiration کو continue رکھنا plant کی مجبوری ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ transpiration یہ ایک necessary evil ہے آج کے lecture میں ہم نے بات کی detail کے اندر transpiration کی اور ہم نے کہا transpiration جو ہے تین راستوں سے ہو سکتی ہے سب سے پہلے cuticular transpiration ہے cuticle کے ثروع یعنی کہ outer most جو leaf کی covering ہے اس کے ثروع بعض دفع transpiration ہوتی ہے جس کو cuticular transpiration کہتے ہیں اور یہ total transpiration کا 5-7% ہے اس کے علاوہ lenticular transpiration کے اندر lenticels سے transpiration ہوتی ہے جو stem کے اندر specialized openings ہوتی ہیں کے لیے اور ان سے تھوڑا بہت پانی evaporate ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ تر پانی جو ہے وہ stomata کے ذریعے سے evaporate ہوتا ہے تقریبا 90% water جو ہے وہ specialized openings ہوتی ہیں leaves کے نیچے والی surface پہ جن کو ہم stomata کہتے ہیں stomata جو ہیں ان کو cover کیا ہوتا ہے گار سیلز نے اور یہ گار سیلز جو ہیں ان کی opening ریگولیٹ ہوتی ہے کنٹرول ہوتی ہے اور اس کی ویدہ سے transpiration کریٹ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے گار سیلز کی opening اور closing کو explain کرنے کے لیے دو ہائیپاؤسیز ہیں پہلا جو ہے سٹار شگر ہائیپاؤسیز کہلاتا ہے جو کہتا ہے کہ پھوٹو سینتز ہوتی ہے تو شگر کی ویدہ سے پانی سیلز کے اندر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے گار سیلز اوپن ہو جاتے ہیں اسٹرومیٹر کو کھول دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے transpiration جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے مقابلے میں پوٹیشیم آئینز کا انفلکس ایک اور دوسری جو تیوری ہے وہ کہتی ہے کہ پوٹیشیم آئینز کا انفلکس جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اسٹرومیٹر کی اوپننگ اور کلوزنگ کو اور پوٹیشیم آئینز جو ہیں وہ ایکٹیو لیس گار سیلز اکیومیلیٹ کرتے ہیں اپنے سائٹوکلازم کے اندر جس پانی بھی جو ہے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آتا ہے اور آئیٹیمیٹلی گار سیلز ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اوپن ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آج سٹی کی ہے اور ہم نے کہا کہ لائٹ انٹینسٹی لائٹ کوالٹی اس کے علاوہ تیمپریچر وینڈ اور ہمیڈیٹی اور سائل کے اندر وارٹر کی اماؤنڈ جو ہیں وہ ٹرانسپائریشن کے ریٹ کو پلانٹس کے اندر کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ ٹرانسپائریشن جو ہے وہ ایک نیسیسری ایو ہے لیکن بہت سارے امپورٹن فنکشن موسیقی